بہت مشکل لگ رہا ہے نا لگ رہا ہے نا کی تو تیار نہیں ہے ابھی پلان کو اور پرفیکٹ کرنا ہے تیاری ابھی اور باقی ہے سچ گول در لگ رہا ہے نا کی کیسے ہوگا اتنا سارا کام اتنی ساری پڑائی مجھ سے ہو بھی بائے گا یا نہیں ایک بات بتا جو لوگ کر چکے ہیں ان کا کیا وہ لوگ کیا سپیسل تھے یا لگی تھے بتا ہے اس دنیا کے سب سے بڑی عمارت ایک ایک میٹ رکھنے سے بنتی ہے تم ہر دن پلان کر سکتے ہو اکسل سیٹ پر اسٹیجی بنا سکتے ہو ایک پرفیکٹ بلیو پرینڈ کو پھنٹا سائز کر کے اسلی کو پروکاسٹینیٹ کر سکتے ہو کام کو کل پہ ٹال سکتے ہو پر ایک بات یاد رکھنا کی کل بھی اتنا ہی مشکل ہوگا کل بھی تم خود پہ ڈاؤٹ کروگی کل بھی ڈر لگے گا کل بھی پلان پرفیکٹ نہیں لگے گا کل بھی ایسا ہی لگے گا کہ میں تیار نہیں ہوں جو لوگ کر لیتے ہیں وہ نہ ہی سپیسل ہوتے ہیں اور نہ ہی لگیں بس ایک بات کو وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ سٹارٹ کرنے کا کوئی بھی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہوتا آپ کبھی بھی پوری طرح سے پریپیر نہیں ہو سکتے تو بس شروع کر دو پہن چلا کے کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دو جو بلیو پرین ایکسل سیٹ پر بنائی تھی اس کو ایکچول میں جیسے سمندر بنتا ہے ویسے ہی کریم کی ایک اینٹ سے ایک دن سپنوں کا تاز محل بنتا ہے تو بس شروع کر دو اب بول چپ کیوں ہے تم اگر مہ باپ کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتا ہے تو تجھے پڑھنا ہوگا اور پڑھ کر کامیاب بن کر ان کے سپنوں کو پورا کرنا ہوگا